یہاں پر ناظرین کو بتائیں کہ گجناوالا میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتے ہی واسا حکام نے شہر کے مختلف مقامات پر کیمپ لگا دیئے ہیں تفصیلات اقبال مرزا کی ریپورٹ میں گجناوالا میں مونسون کی بارشوں کا آغاز ہو گیا واسا حکام کی جانب سے جی ٹی روڈ پر ایمرجنسی کیمپ لگا دیئے گئے کیمپ میں ممکنہ سلابی صورتحال میں پانی کی نکاسی کے لیے مشینری بھی پنچا دی گئی توفانی بارش سے شہر کے نشیبی علاقے زیرے آب آنے کے ساتھ سیٹلیٹ آن مالٹ آن پیپس کلونی منیر چوگ ڈی سی روڈ سمیت سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں ایم ڈی واسا کے مطابق کیمپ میں موجود عملہ بارش کی صورتحال میں متاثرہ علاقوں میں فوری ایکشن لیتا ہے سی ایم پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایمرجنسی کیمپ جی ٹی روڈ پر تین عدد لگائی ہیں جس پہ چوبیس گھنٹے عملہ تائنات ہے وہاں ہماری سکر مشین جیٹنگ مشین اویلیبل ہیں جو ہی بارش ہوتی ہے ہم اپنا عملہ اپنے پونڈنگ ایریاز پر بھیج دیتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے آلیڈی کہ یہ ڈپریشن والے محلے ہیں وہاں ہم فوراں ایکشن کرتے ہیں واسا حکام نے بارش کے پانی کی فوری نکاسی کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کے ساتھ ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیا جہاں شہری اپنے علاقے کی شکایت درج کروا سکتے ہیں کیمرامین فیصل کے ساتھ اقبال مرزا ڈان نیوز گجنوالا